اگر آپ اجازت دیں میں تو لفظوں میں کلیر کر رہا ہوں کہ ماتم کیا ہے ایک زمانہ تھا جب ان کے علماء کہتے تھے ماتم حرام ہے پھر ہمارے جو اس زمانے کی ہمارے علماء تھے انہوں نے کہا اوہ حرام چیزوں کی فرستیں قرآن میں موجود ہیں بیٹھائی آپ کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیئیں جو بندے کہہ جی حرام ہے ماتم حرام ہے ہمارے علماء نے کہا اللہ قرآن میں قیر ہے شراب حرام ہے جوہ حرام ہے بدکاری حرام ہے بدپرستی حرام ہے ان حرام فرستوں میں ماتم کہاں ہے جناب جو آرام سے کہہ دیتے اچھا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چھپو جاتے اس طرف دھیان ہوتا ہے اے تے خیر ستہی خیران ہے یا علی یا علی یا علی مطلب اتنے بھی وی اے پینہ بن کے بیٹھا کرو ان باتوں پہ تھیان دو جی ماتم ہون تسی موجھ ٹھیک ہو میرا تھیانے دری جی ماتم حرام ہے ہمارے علماء نے کہا حرام چیزیں قرآن میں ہیں ان میں ماتم کہاں ہیں پھر انہوں نے کہا جی نہیں سوری ہم نے غصے میں حرام کہہ دیا تھا ماتم حرام نہیں ہے ماتم گناہ ہے ماتم گناہ ہے کیسے گناہ ہے تیری فقہ میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے ہم تو ماتم اشتہار جب آگے کرتے ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جیئے آپ جیئے مہربانی میں رہ بیٹھا مالک تجھے زندگی دے مالک تمہیں نظرِ بط سے بچائیں متوجہ ہیں آگے آگے بات بڑھا سکتوں میں مسلمانوں کی فقہ میں ایسے علاقہ کا زرخیز ذہن زرخیز ذہن رکھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے میں ہیں مسلمانوں کی فقہ میں گناہ کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں گناہ وہ ہے جو چھپ کے کیا جائے اور دوسری تعریف یہ ہے گناہ کرنے والا اگر رتی رتی ایمان کی اگر مارا چنگا ایمان اس کی اندر ہے تو گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کا زمیر جو ہے وہ اسے ملامت کرے گا وہ کسی دوسرے کو بتائے یا نہ بتائے لیکن زمیر ملامت کرے گا کہ تُو نے گناہ کر کے غلط کیا ہے ماتم گناہ کیسے بن گیا میری قوم کا ماتمی ماتم کرتے کرتے ہلکے ماتم میں گر بھی جائے نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے اور آخری تلیل انہوں نے ماتم کے بارے میں یہ دی او جی حرام گناہ کو چھوڑو شریعت کو چھوڑو جی جی یہ باتیں چھوڑو جی ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے نہیں بات تو بڑی وضنی کر دی یہ جسم اللہ کی نہیں ٹھیک آپ تو شریف رکھیں بیٹا یہ جسم اللہ کی لہٰذا آپ یہ شیعہ جو ماتم کرتے ہیں چھوڑیاں مارتے ہیں اگر زخم گہرا لگ جائے اور بندے کی موت واقع ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے جو موت واقع ہو تو خودکشی ہے لہذا احتیاط کرنا چاہیے ماتم میں خودکشی کے چانس ہیں تجھے مولوی پتہ نہیں چلا حسین کے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کرنا تھا یہ حسین کے محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے اپنے خودکش حملوں کو شہادت شہادت بولو یار پیچھے نہ رہو زحمت فرمائے میرے ساتھ آپ مہین روز مهم مہین روز مہین روز مُزیم مکہ